موسیقی مہنگا ڈالر، مہنگا پیٹرول، مہنگا گولڈ اور اب غریب آدمی کی پہلی ترجیہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا 20 کلو کے ٹلور بیک کی قیمت بڑھ کر 810 روپے تک جا پہنچی ڈبل روٹی، نان روٹی کے نرخوں میں بھی اضافے کا خدشہ بیدا ہو گیا ٹلورمن مالکان نے قیمت میں اضافے کی وجہ پیٹرول، ڈیزل کے بڑھتے ریٹ کرار دے دیئے گولڈ مارکیٹ میں سونامی، سونے کی قیمت کے ریکارڈ پر ریکارڈ مزید ایک ہزار روپے مہنگا، دو روز میں قیمت 3350 روپے بڑھنے سے چوبیس کرات فیٹولہ سونا، اٹھکتر ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا غیر معمولی اضافے سے شادیوں کی تیاریاں متاثر بیگمارک کے زیبرات کا ذوق بھی دھرے کا دھرا رہ گیا مہنگائی مہنگائی کے شور میں ایک اچھی خبر بھی آئی ڈرائپ کا 89 جینلرک ادویاتی قیمتوں میں 15 فیصد کمی کا اعلان جان بچانے والی مختلف کمپنیوں کی ادویاتی قیمتیں بھی 30 فیصد تک کم ہوں گی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا قیمتیں کم نہ کرنے والوں کے خلاف شکن جاتا یاد ڈرائپ نے مہنگی ادویات بیچنے والوں سے ریکاوری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی تباہال یوٹیلٹی سٹور میگا سٹورز میں بدلنے کا منصوبہ کارپوریشن کے گلی گلی محلے محلے ویران سٹور بند کر کے 32 میگا دپارٹمنٹل سٹور کھولنے کا فیصلہ میگا سٹورز پر پروجیکٹ کو بڑے ملٹائی نیشنل سٹورز کی مسابقت میں لائے جائے گا ایف بی آر کا ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف گھیرہ تھا بڑے گھروں میں رہنے والوں لکجری گاریوں میں گھومنے والوں کے ایکسائز ٹیکس ادائیگی کا ریکارڈ طلب کر لیا نیجی ایکسائز کو بلند امارتو اور دو کنال سے بڑے گھروں میں رہنے والوں کی تفسیرات بجوانے کا حکم وفاق کے بعد پنجاب میں بھی کم سے کم تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو کرنے کی تجویز ویجز بورٹ کی سفارشات منظوری کے لیے سوائی کابینہ کو بھیجوا دی گئیں پنجاب حکومت نے یکم مئی پر کم سے کم تنخواہ بڑھا کر سولہ ہزار پانچ سو کرنے کا اعلان کیا تھا لاہوریو کے لیے اچھی خبر واک اینڈ شاپ ارینہ اگست تک مکمل ہو جائے گا دو ارب دس کروڑ علاقات سے منصوبے کا پچیاسی فیصد کام مکمل ڈی جی ایل ڈی اے عثمان معزم کو سائیڈ وزیٹ پر بریفنگ ڈی جی ایل ڈی اے نے شاپنگ مال کے بزنس پلان تیار کرنے کی ہدایت دے دی بلدیاتی اداروں کو سبائی مالیاتی کمیشن کی ترقیاتی گرانٹ اٹھارہ ماہ سے موتل فنڈز ناملنے سے گراس روٹ لیول پر ترقیاتی کام شدید متاثر اداروں کو ماہ جون کی مد میں دو ارب تہتر کروڑ سے زائد کی غیر ترقیاتی گرانٹ موصول ہوگی ریڈیالوجی ٹیسٹوں کے لیے خراب مشینوں کے سہارے علاج معالجے کی سہولتوں کے دعوے زمین بوز ہو گئے سرویسس اسپتال کے ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ کی بیشتر مشینیں خراب غریب اور لاچار مریض مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور جالی اور مزرے صحت فود آئٹم بیشنے والوں کا ضبط کیا سامان نیلام کرنے کا فیصلہ پنجاب فود آثورٹی کے گوداموں میں موجود کروڑوں روپے کا سامان سپراب بنا کر نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا جنہ ایکسپریس حادثے سے لاہور اسٹیشن پر ٹرین سکیجول درہم برہم بزنس کراچی کراکرم اور گرین لائن ایکسپریس سمیت کراچی سے آنے والے تمام ٹرینیں غیر معمولی تاخیر کا شکار ریلوے انکواری کا حاتمی سکیجول دینے سے اشتناف مسافروں اور لباہکین کی باری تعداد انتظار کی کونفٹ میں وقت لائے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد روز روز کے ریل حادثوں پر برہم ریلوے ہیچپورٹر میں منقضہ اہم اجلاس میں افسرانی بالا سے جواب طلب جنہ ایکسپریس حادثے کی ابتدائی ریپورٹ پر بھی تبادلہ خیال مہتما داخلہ اور پولیس کے سیکرٹ سرویس فنڈز میں اضافے کا خوفیہ معلومات کے حصول کے لیے دو کروڑ روپے مقتص سی ٹی ٹی کمیشنرز اور ڈیپیڈی کمیشنرز کے لیے بھی سیکرٹ سرویس فنڈز رکھے گئے ہیں اہت سانس شخصیت دختر مشرق سابق وزیراعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی چھاسپی سالگیرہ پنجاب اسمبلی میں خصوصی تقریب اپوزیشن لیڈر حمزہ شباس کا بینظیر بھٹو شہید کو زبدست خراج تحسین سابق وزیراعظم کی سالگیرہ پر ابان عدل میں بھی تقریب اپوزیشن کے چیلنج کے بعد پنجاب حکومت کا اکڑا امتحان بجٹ منظوری کا مشکل مرحلہ سر کرنے کے لیے وزیراعظم مزدار متارک ہو گئے اسمبلی جلاس کے دوران تحافظات رکھنے والے حکومتی اور اتحادی ارکان سے ریکارڈ ملاقات ہیں شکایات دور کرنے اور مسائل کے حل کی اکیل دہانیاں مالی بہران کے شور شرابے میں ساہبان اقتدار کی سیاسی چالیں حکومتی ارکی نے اسمبلی کے لیے پونے آٹھ حرب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور سپلیمنٹری گرانٹ وزیراعظم پائدہ ترقی کے نام پر دیا گیا ہے میاں نواز شریف سے سر کا خطاب واپس لینے کی درخواست پر سمات وفاقی حکومت کے وقیل کا اعتراض بعد ان نظر میں پیٹیشن قابل سمات نہ ہونے پر اس راہ جسٹس ماہو رشید نے ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے حکومت معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی حدات کا خطاب دینے کے طریقے کار پر ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم مشکلات میں گری اوپوزیشن کے لیے اقتدار کے ایوانوں سے ٹھنڈی ہمائیں حکومتی وقلاء کے حمزہ شیباز خاجہ برادران کے پڑکشن آرڈر رکھوانے کی مخالفت آرڈرز کا اجرا سپیکر کا استحقاق قرار دے دیا عدالتیں درخواست کے قابل سمات ہونے پر مزید دلائل طلب کر دیئے اجرٹین روڈ پر کارا دنگ بلدیہ کارا دنگ بلدیاتی اداروں کے سربراہان کی بیٹھا صحابق لارڈ میلہان برشت جاوید کی مزبانی میں شریک صحابق بلدیاتی نمائندوں کو ایڈمنسٹری نظام پر شدید تحفظہ ایڈمیرل زفر محمود اباسی کی وار کالیج آمر یادگارے شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی پارک بحریہ کے سربراہ نے ٹریننگ کورس کے شرکہ سے بھی خطاب کیا قومی خزانہ لوٹنے والوں کے پیچھے جائیں گے سرکاری اداروں کے نادہندگان کو نوٹس بجبا دیے ریکاوری کے لیے کمیٹی بھی بنا دی وزیر قانون راجہ بشارت کی میڈیا ٹاک گوشتہ دور کو بے ذابط کیوں سے عبارت قرار دے دیا سی سی پی آفیس سے اختیارات کی منتقلی غیر ملکی دوروں چھوٹیوں غیر ملکیوں کی ریجسٹریشن جورنل ویریفیکیشن کریکٹر سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اختیار انویسٹیگیشن آپریشن اور سیکیورٹی کے ڈی آئی جیز کو منتقل سی سی پی او بشیر ناسر نے احکامات جاری کر دیے کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے نیو ہاسٹل میں شارٹ سرکٹ کے باعث ساتھ زدگی تین کمرے خاکستر قیمتی کتابوں اور دیگر اشیاء جل کر خاکستر یونڈ ڈاکٹرز کا انتظامیاں سے ہاسٹل کی وائرنگ بہتر کرنے کا مطالبہ مغلپورہ میں قتل ہونے والے نوجوان کا مقدمہ درج والد کی مدعیت میں دو نام علوم موٹر سائیکل سفار مقدمے میں نامزد مکتول کاشید کچھ روز قبل ہی قتل کے الزام سے بری ہوا تھا بچوں کے جسم میں بدروحیں ہیں ہمیں آٹھ دن آٹھ راتیں سونے نہیں دیا کلا گجر سنگھ میں بچوں کو جلانے والی ڈائین ماں کی گفتگو کہا جالی آمل کے کہنے پر بچوں کو آگ لگائی کینٹ کے چہری میں کیس کی سمات پولیس نے تین خاتین سمیت ایک لڑکے کو بطور ملزم پیش کر دیا ہائی کورٹ بار میں مصر کے سابق صدر محمد مرسی کی غائبانہ نمازت جنازہ ادا کر دی گئے صدر ہائی کورٹ بار عفیض الرحمن سابق صدر ہائی کورٹ بار شفقت محمود سمیت دیگر نے چھرکت کی اکیس جون سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات کل سے دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوں گی آج سے تلوے آفتاب سے غروب آفتاب تک کا دورانیا چودہ گھنٹوں اور بارہ منٹ پر محیط ہے